السلام علیکم میں روحان صحیح آج جس تقریب کے حوالے سے آج میں کچھ انٹرویو کرنے چاہوں گا سمیم و شہیم جنہوں نے آج ختمی و قرآن کیا ہے اور انیس رمضان مبارک آج انہوں نے ختمی و قرآن کیا ہے اور خاص طور پر شہیم نے بارے بارے سے لے کر تیسے بارے تک ترابی پڑھائی ہے جو کہ انہوں نے پہلی بار ترابی پڑھائی ہے تو اس وجہ سے ہم دونوں بھائیوں کے انٹرویو لینا چاہیں گے اور یہ ایک فل بیری انٹرویو ہے تو سب سے پہلے میں شہیم کو بلانا چاہوں گا کہ ان کے خیالات اور تاثرات کیا ہیں اس حوالے سے تو شہیم آپ آئیے جی تو شہیم کیا کہتے ہیں آپ کو کس طرح سے آپ کو لگا جب ہمیں پہلی ترابی پڑھانے سٹارٹ کی تو آپ کو کیا آپ کے ذہن میں تک کس طرح سے آپ کے خیالات تھے اس خیالات کے کیا مطلب مطلب کہ آپ کیا سوچ رہے تھے جب آپ پہلی ترابی پڑھا رہے تھے جس دن آپ پہلی ترابی پہلے روزے میں پڑھا رہے تھے تو آپ کے کیا خیالات تھے آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ کیا میں کرا سکتا ہوں یا کیا آپ کے خیالات تھے مجھے شروع کے دو دن میں در لگ رہا تھا کہ میں کرا نہیں پاؤں گا اچھا تو پھر آپ نے در کو کیسے کابو پایا بس بھی مجھے صحیح سے یاد ہونے لگا اچھا تو آپ پریکٹس کس طرح کرتے تھے یہ بتائیے آپ میں صبح کو وہ پارا یاد کرتا تھا پھر اس کے بعد اپنا دوستا کام کرتا تھا پھر اس کے بعد مغرب کے بعد دوبارہ وہ پارا رویج کر لیتا تھا اچھا اب ختمے قرآن آج ہم نے کرایا آج تیس پارے ہم نے آج ہم نے انیس پارے کرائیں لیکن آج ہم نے قرآن ختم کر لیا تیس پاروں کے ساتھ تو آپ کی کیا کیا آپ کو خوشی ہے سوالے سے جی اب میں ان کے چھوٹے بھائی کو بلانا چاہوں گا سمیم اختر قاضی کو تو وہ آپ آئیے اب انٹریو کیے جی تو سمیم صاحب آپ نے میں کچھ ترابی پڑھائی ہے اور آپ معاشرہ سے حفظ بھی کر رہے ہیں تو آپ نے پہلی ترابی پڑھائی تو آپ کو کیسا لگا بہت اچھا صرف بہت اچھا لگا یا آپ نے کچھ آپ کو ٹر لگا ترابی پڑھاتے ہوئے یا شروع میں آپ بالکل کانفیڈنٹ تھے مجھے در نہیں لگ رہا تھا بس مجھے آتا تھا وہ پا رہا تو آپ کو پا رہا تھا تو پکا یاد آتا تھا اچھا تو پریکٹس آپ کیسے کرتے تھے میں پہلے پہلے ایک تفاہ پڑھتا تھا پھر اس کے بعد ایک تفاہ سناتا تھا پھر مغرب کے بعد ایک تفاہ پڑھ لیتا تھا تو آپ کے بھائی نے بھی آج قرآن ختم کر رہا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ نے بھی یہ ترابی پڑھائی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا اچھا یہ دونوں حفاظ جو ہیں یہ سمیم ابھی حفظ کر رہے ہیں اور شہیم نے پورے حفظ کر لیے ماشاء اللہ سے اچھا وہ ان کے جو والے صاحب ہیں جو ان کے ابھی ہیں ہم ان کو بلانا چاہیں گے اور ان کے تاثرات جاننے چاہیں گے کہ کیا کہتے ہیں وہ قاضی افتر جمال صاحب کو ہم انٹرویو کے لیے بلانا چاہیں گے اسلام علیکم اچھا تو آپ ان دونوں بچوں کے والے صاحب آپ کے کیا تاثرات و خیالات ہیں ان کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ میرے خیالات بھی بلکل ویسے ہی ہیں جیسے کسی اور والد کے ہوں گے ایسے موقع پر جبکہ ان کے اولاد نے ان کے بچوں نے پہلی بار تراوی پڑھائی ہو قرآن مجید تمام تر علوم کا محاخت ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے قرآن یاد کر لیے جائے اس کے بعد اس کے علوم کی طرف نظر کیے جائے تو انسان دنیا کے تمام علوم پر حاوی ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن کا علم صحیح طریقے سے حاصل کر لے اور اس کی بنیادی سٹیپ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن حفظ کر لے تاکہ اس کو ریفرینسز کے لیے بہت آسانی ہو جائے اچھا آپ ان کی ٹریننگ اس طرح کرتے ہیں جیسے انہوں نے حفظ کیا شہی میں تو ماشیلہ سے پورے حفظ کر لیے اور سمیم بھی تقریباً انہوں نے کافی پار حفظ کر لیے تو آپ ان کا ٹریننگ کا کیا شیڈول آپ نے کیا رکھا ہوا ہے ٹریننگ یا تربیت کے حوالے سے میں نے سب سے پہلے تو ایک کام یہ کیا کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہمارے تقریباً تمام گھروں میں پائے جاتا ہے جو سب سے زیادہ ٹائم کی کنزیومنگ کا اور ٹائم کی زیاہ کا باعث بنتا ہے وہ ہے ٹی وی تو میں نے سب سے پہلے تو اپنے گھر سے ٹی وی ہٹا لیا تو بچوں کا جو ٹائم کا بڑا حصہ جس کے ضائع ہونے کا امکان تھا وہ امکان ختم ہو گیا اب وہ ٹائم جو بچوں کا ٹی وی دیکھنے سے بچتا ہے وہ ہم کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کر پاتے ہیں دوسری چیز میں نے پھوڑا سا یہ چیک لگا رکھا ہے گھر میں کہ موبائل تو ہمارے ہاں ہے اور موبائل سے ہم دوسرے قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں لیکن بچوں کو ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ کارٹون اور اس طرح کے جو بچوں کے لاحاصل پروگرام ہیں جیسے موٹو پتلو اور دو چار اور تو اس قسم کے پروگرام سے ہم دور رکھیں کیونکہ ان پروگرام میں بھی ٹائم کا زیادہ ہوتا ہے اور ٹائم جب ضائع ہو جاتا ہے تو ہم ظاہرے کے چوبیس ہنٹے کا ٹائم ہے اس کو ہم پھر ریکووری اس کی بہت مشکل ہو جاتی ہے ان چیزوں سے جو ٹائم بچتا ہے تو بچوں کا شوق ہی ہم نے ان چیزوں پہ ان چیزوں کو بنا دیا ہے جو کہ بامائنی ہیں اور تعمیری ہیں یعنی جیسے ان کا شوق ان کا شوق اب سائنس کی موویاں دیکھنا ہے ان کا شوق اب قرآن کی مختلف قسم کے تلاوتیں دیکھنا ہے ان کا شوق اب قرآن کی تفاصیر دیکھنا ہے تو یہ ان کی شوق میں شامل ہے یعنی یہ ان چیزوں کو پڑھا ہی سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ یہ ان کا شوق ہے جب یہ قرآن کے حفظ ہے کیونکہ اس وقت ان کی جو تعلیم ہے یہ صرف ایک ہی چیز ہے قرآن کا حفظ قرآن کے حفظ سے جب یہ تھک جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی علمی اور تعمیری مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھے ایک سوال آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ترابی پڑھانا زیادی سی بات ہے بچوں نے پہلی مرتبہ دونوں نے ترابی پڑھائی ہے تو کانفیڈنس دینے کے حوالے سے آپ نے کیا ایک سٹریڈیجی اپلائی کی ان کے لیے اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ ترابی پڑھانے کے لیے سب سے بڑا کانفیڈنس اس کے پارے کا پختہ ہونا ہے اگر پارے کسی کا پختہ ہوگا یا کسی عام آدمی بھی کسی مرحلے پر اگر اس کو نماز پڑھانی پڑھیں اور اس کو اس بات کا تیقن ہے کہ وہ جو صورت پڑھانے جا رہا ہے وہ بلکل پکی ہے تو وہ پورے کانفیڈنس سے پڑھائے گا البتہ تجوید کے حوالے سے میں نے بہت خاص ان پر توجہ دی کہ ان کے مخارج کی ادائیگی اور ان کی تجوید اور ان کی ترتیل بگڑنی نہیں چاہیے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے کوشش کی تو جس کی وجہ سے ان کی ترتیل اور تجوید اور ان کے مخارج کی ادائیگی بھی بہتر ہے جزا کر اللہ جزا کر اللہ اچھا اب میں ایک مقتدی کو بنانا چاہوں گا جن کا نام محمد بلی سلیم ہے کہ وہ بھی آئے اپنے تاثرات کا اظہار کریں کہ ان بچوں کے پیچھے تراوی پڑھ کے ان کے کیا خیالات ہیں آئیے محمد بلی سلیم صاحب جی تو بلی صاحب اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کریں بھائی ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھی تراوی پڑھائی شمیم اور سمیم اور جو ہے بہت مزہ آیا ان کی تراوی پڑھ کے پہلی دفعہ گھر میں تراوی ہوئی ہے لیکن ان بچوں کے پیچھے نماز پڑھئی ہے اور جو ہے بہت انجوائی کیا ان کے تراوی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اب آخری میں بلاتا ہوں عبدالرحمن کو کہ انہوں نے بھی تراوی پیچھے پڑھئی اور خود بھی انہوں نے کچھ بارے حفظ کیے ہوئے ہیں تو میں عبدالرحمن کو بلاتا ہوں کہ آئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں جی عبدالرحمن تو اب آپ اپنے تاثرات کا اظہار کرئے کہ ان بچوں کے پیچھے تراوی پڑھ کے آپ کو کیسا لگا کس کی قرد آپ کو زیادہ اچھے لگے اور کس کا حفظ آپ کو زیادہ اچھا لگا یا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ زیادہ دو تراویہ نہیں پڑھیں لیکن مطلب جس کا مجھے زیادہ قرآن اچھا لگا وہ مجھے شاہیم کا زیادہ اچھا لگا کیونکہ اس کے مقارس کی ادائیگی اور یہ تھوڑا ٹھہر کے پڑھتا ہے جس سے اس کے سارے الفاظ سمجھ میں آتا اور شاہیم کی بھی بہت اچھی ہے اس میں مطلب تھوڑا تیز پڑھتا ہے لیکن ان کی مقارس کے دائیگی اچھے اور یہ سب کو اچھا طریقہ سادہ کرتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا سب سے آخری میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہوں گا تو ناظرین مجھے جب شاہیم تراویہ کا آغاز کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ شروع میں ہر کوئی شخص نرویس تو ہوتا ہے تو شروع میں ایک آر تراویہ میں جب انہوں نے اپنے آپ کی غلطیاں جو بھی کر رہے تھے وہ اپنی غلطیوں پہ بہت بہترین طریقے سے قابو پایا اور اس غلطیوں کو دھرایا ہے نہیں اور آگے بہتری کی طرف گامزن رہے اور ماشاء اللہ انہوں نے جمعہ کے پھر خدبہ بھی دیا جمعہ کی جماعت بھی پڑھائی اور ہم لوگ ان کے گھر میں مغرب کی عشاء کی باز جماعت نماز پڑھتے تھے جس کی جماعت شہیم بھی کراتے تھے شہیم بھی کراتے تھے اور سمیم بیچ میں تراوی کی دو رکعت یا چار رکعت پڑھاتے تھے اور انہوں نے بھی اپنے کافی اچھے حفظ کا ثبوت دیکھیں ان کا حفظ کافی اچھا ہے جو مجھے اچھی بات لگی سمیم کی تراوی میں کہ ان کا حفظ کافی اچھا ہے اور اسی طرح سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی پورے قرآن کی یہ تراوی تیس پاروں کے ساتھ دونوں بھائی شیئر کریں گے دونوں بھائی آدھی کر کے پڑھائیں گے اور مجھے امید یہی ہے اور اس سے بہتر اندازے پڑھائیں گے انشاءاللہ سو ناظرین امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے آپ اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں اور تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ السلام علیکم